بنگلہ دیش کو بنانے میں یا پاکستان سے الگ کر کے ایک ریاست کے طور پر متعارف کرانے میں شیخ مجیبور رحمان کا کردار بڑا اہم سمجھا جاتا ہے شیخ سینہ واجد کہتی ہیں کہ شیخ مجیبور رحمان نے خود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا انہوں نے بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماعہ کو منظم کیا اور آج دنیا میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع دھاکہ میں ہوتا ہے شیخ سینہ واجد نے بلاخر اپنے والد کی قائم کی ہوئی اسلامی فاؤنڈیشن کے تحت سرکاری مدد سے بنگلہ دیش میں پانچ سو چونسٹھ مارڈل مساجد تعمیر کرنے کا اعلان پاکستان میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حکومت گرجے تعمیر کر رہی ہے مندر بنا رہی ہے گردوارے بن رہے ہیں لیکن مسجد کی تعمیر کا نیک کام اس سے تو حکومت ہمیشہ دور ہی رہتی ہے پاکستان بھی تو اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا مگر یہاں ابھی تک کش مکش جاری ہے کہ اسلام ہوگا یا نہیں مروبیت کی ماری یہاں کی افسر شاہی اور مقدر حلقے اسلام کے نام سے جیسے چڑتے ہیں ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ملک پاکستان میں ایسی مساجد کے جال بچھائے جو عبادت کے ساتھ عملی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے کارامت ہو سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے الگ ہوا یہ بھی پاکستان کی طرح ایک اسلامی ملک تھا مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں ایک پاکستان تھے اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر قائم ہوئے تھے اب مشرقی پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ بنگلہ دیش 1947 میں آزاد ہوا تھا مغربی پاکستان اس سے 1971 میں الگ ہو گیا جبکہ مغربی پاکستان کی ایورٹ 53 سال ہے جبکہ مغربی پاکستان جو اب پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا بنگلہ دیش 1971 میں آزاد ہوا لہذا اس کی وہ 53 یئرز ہے بہرحال جو بھی ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہم یہاں ایک اہم مسئلہ کی طرف اور ایک زبردست تبدیلی کی طرف آقید توجہ دلا رہے ہیں بنگلہ دیش الگ ملک بنا تو وہ آہستہ آہستہ معاشی اور تعلیمی حوالے سے آگے نکلنے لگا مگر اس کی قیمت سیکلر بنگلہ دیش کی صورت میں ادا ہونے لگی انڈین اثر رسوخ بڑھ گیا جبکہ دوسری طرف یہ بات بھی عجیب ہے کہ بنگلہ دیش کو بنانے میں یہ پاکستان سے الگ کر کے کہ ریاست کے طور پر متعارف قرآنے میں شیخ مجیبور رحمان کا کردار بڑا اہم سمجھا جاتا ہے ان کے حوالے سے ان کی بیٹی اور بنگلہ دیش کی موجودہ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کہتی ہیں کہ شیخ مجیبور رحمان نے خود کو اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا اسی نکتہ نظر کی بنا پر انہوں نے اسلامی فانڈیشن کے نام سے ایک ادارہ بھی بنایا انہوں نے بنگلہ دیش میں عالمی تبلیغی اجتماع کو منظم کیا اور آج دنیا میں تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا اجتماع ڈھاکہ میں ہوتا ہے مگر خود انہی حسینہ کی حکومت میں جماعت اسلامی کے بزرگ امائدین کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ایک خونی تاریخ ہے بہرحال اب نئی صورتحال کچھ یوں ہے کہ بنگلہ دیش نے جہاں معاشی اور تعلیمی حوالے سے ترقی کی وہیں حسینہ واجد نے بلاخر اپنے والد کی قائم کی ہوئی اسلامی فانڈیشن کے تحت سرکاری مدد سے بنگلہ دیش میں پانچ سو چونسٹھ موڈل مساجد تعمیر کرنے کا اعلان کیا اس پر ایک عرب ڈالر کا خرچ درکار ہوگا یہ اعلان پورے خطے کے مسلم مالک کے لیے ایک رول موڈل ہے پاکستان میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ حکومت گرجے تعمیر کر رہی ہے مندر بنا رہی ہے گردوارے بن رہے ہیں لیکن مسجد کی تعمیر کا نیک کام اس سے تو حکومت ہمیشہ دور ہی رہتی ہے بلکہ کئی موقع بن جائے تو تجابزات کے نام پر مسجد گراہ ضرور دیتی ہے بنگلہ دیش نے رول موڈل مساجد کا صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اس پر عمل بھی شروع کر دیا اس نے پانچ سو چونسٹھ مساجد کے لیے پچاس پچاس مساجد کے فیز بنا دیئے ہر فیز میں ففٹی موسکس مکمل کی جا رہی ہیں اب تک بنگلہ دیش دو سو موڈل مساجد تعمیر کر چکا ہے ابھی حالی میں گزرے ماہ رمضان میں ملک بھر میں مزید پچاس موڈل مساجد تعمیر ہوئیں یہ صرف مساجد ہی نہیں بلکہ موڈل مساجد اور اسلامی ثقافتی مراکز تعمیر کیا جا رہے ہیں اس منصوبے کا پہرہ مرحلہ دس جون دوہزار اکیس کو دوسرا مرحلہ سولہ جنوری دوہزار تئیس کو تیسرا مرحلہ سولہ مارچ دوہزار تئیس کو اور چوتھا مرحلہ سترہ اپرل دوہزار تئیس کو تھا ہر مرحلے میں وزیراعظم حسینہ نے بنگلہ دیش کے مختلف کونوں اور حصوں میں پچاس موڈل مساجد کا افتتح کیا باقی ماندہ موڈل مساجد اور اسلامی ثقافتی مراکز کی تعمیر جون دوہزار چوبیس تک مکمل ہونے والی ہے نیجی ٹی بی سے بات کرتے ہوئے کراچی میں بنگلہ دیش کے ڈپٹی ہائی کمیشنر ایس ام محبوب عالم نے ذکر کیا کہ شیخ مجیبور رحمان نے اسلامی فانڈیشن قائم کی بنگلہ دیش میں اجتماع کے نقاط کے لیے قدامات کیے اور متعدد مساجد کے لیے زمینیں مختص کی ان کے مطابق اسلام کی عظیم روح سے متاثر ہو کر اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے وزیراعظم حسینہ واجد کو ان موڈل مساجد کی تعمیر کا خیال آیا ہے بنگلہ دیش کی یہ تمام موڈل مساجد ائر کنڈیشن ہیں ان مساجد کی تعمیرات کا مقصد عوام کو کئی طرح کی سہولیات پہنچانا اور ان کی زندگی آسان بنانا ہے انہی موڈل مساجد میں حج کی ریجسٹریشن اور حجاج کی تربیت کا انتظام بھی ہے اماموں کی تربیت کے لیے ایک ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے تحقیقاتی اور اسلامی لیبریری قائم کی گئی ہیں تجہیز و تکفین کے لیے بندوبست موجود ہے پری پرائمری تعلیم، قرآن انجید کی تعلیم کی انتظامات اور اسلامی ثقافتی سرگرمیوں کے لیے کانفرنس روم بھی ان میں تعمیر کیا جاتا ہے ان مساجد میں ملکی اور غیر ملکی مسافروں کے رہنے کا بندوبست بھی ہوتا ہے بنگلہ دیش میں تو مساجد کو سرکاری سطح پر پذیرائی مل رہی ہے اور ان کا خیال رکھنے کا نظام متعارف کروایا جا رہا ہے پاکستان میں ایسا کب ہوگا؟ پاکستان بھی تو اسلام کے نام پر قائم ہوگا تھا مگر یہاں ابھی تک کش مکش جاری ہے کہ اسلام ہوگا یا نہیں ہم نے خود کو مسلمان کہنا ہے یا نہیں مروبیت کی ماری یہاں کی افسر شاہی اور مقتدر حلقے اسلام کے نام سے جیسے چڑتے ہیں بنگلہ دیش کا موڈل مساجد بنانے کا یہ اقدام خطے کے مسلمانوں کے لیے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکہ ہے اور پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ جو اقلیتوں کے نام پر بیرونی دنیا کی گرانٹس لینے کے لیے بڑے سرگرم رہتے ہیں اقلیتوں کی عبادت گاہیں بنانے میں سرگرمی دکھاتے ہیں لیکن مساجد کے حوالے سے اور ان کا محول بہتر بنانے کے حوالے سے انہیں کبھی خیال تک نہیں آیا بلکہ رویہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ساپ سون گیا ہو بنگلہ دیش موڈل مساجد سے جس طرح کام لے رہا ہے یہ تو قرون اولہ کی یاد تازہ ہو رہی ہے کہ یہاں مساجد صرف عبادت کے لیے مختص نہیں کی گئی بلکہ معاشرے کی خوشی اور غمی کے ساتھ جڑی نظر آتی ہیں وہی سے کافلے آتے جاتے ہیں ملکی نظم و نسخ کے حکامات صادر ہوتے نظر آتے ہیں رسول کریم کے عصوہ کی بات کریں تو ہمیں غزوات کی تیاری اور غزوات اور سرائع بیجنے کے لیے جنگوں کی مشافرت جیسے سب کام مساجد میں ہوتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ عید وغیرہ کے مواقع پر تو مسجد نبوی میں ہمیں اس وقت کے کھیل تلوار بازی نیزہ بازی وغیرہ کھیلتے ہوئے حبشی بھی نظر آتے ہیں مگر اب ہم نے مساجد کو اتنا تنگ کر دیا ہے کہ یہاں نماز کی چند رکاتیں پڑھنے کے علاوہ کوئی سرگرمی خرافہ اسلام سمجھی جاتی ہے حتیٰ کہ مساجد میں بچے آ جائیں تو بڑے انہیں نکالنے یا مسجد سے دور کرنے کے لیے متحرک ہو جاتے ہیں یاد رکھیے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ کے لیے ہوتی ہے اور یہاں ہر وہ کام ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے یہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے اس لیے ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ملک پاکستان میں ایسی مساجد کے ایک جال بچھائے جو عبادت کے ساتھ عملی تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے کارامد ہو سکیں گرجے مندر گردوارے بغیرہ کو تعمیر کرنا چاہیں تو کریں لیکن کم از کم اکثریت کے حقوق تو غصب نہ کریں حکومت کے مارڈل مساجد کے قیام سے فرقہ واریت اور نفرتوں کی روک تھام میں بھی مدد مل سکتی ہے مسجد کا وہ سماجی مزاج اور چہرہ نمائیں ہو سکتا ہے جو قرون اول میں مسجد کا حصہ تھا مسجد کی مرکزی حصیت کی بحالی سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے ناظرین آج کیلئے اتنا ہی اللہ علیہ وسلم